اللہ الرحمن الرحیم جاؤ الحق و ذاق الباطلہ ان الباطلہ کانا ذہوکا میرے پیارے احمدی بائیو بہنو بزرگو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں آج اس ویڈیو میں مسیح معاود علیہ السلام کا وہ خطاب جو انہوں نے دوسروں کے لئے کیا تھا وہ آج یہی خطاب آج مرزا مسرور احمد صاحب کو بھی کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں مرزا مسرور احمد صاحب کے لئے اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے امید ہے مرزا مسرور احمد صاحب اس سبق کو سن کر مسیح معاود علیہ السلام کے اس خطاب کو سن کر عبرت پکڑیں گے اور جماعت کے سامنے ایک سچے مسلمان کی حصیت سے ہمیشہ سچی گواہی دیتے رہیں گے ورنہ انجام مسیح معاود علیہ السلام کے الفاظ کے مطابق وہی ہوگا جو میں پڑھ کے سناتا ہوں حضرت مسیح معاود علیہ السلام علیہ السلام فرماتے ہیں نشا کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے یہ کیا عادت ہے کیوں سچی گواہی کو چھپاتا ہے تری ایک روز اے گستاخ شامت آنے والی ہے تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصہ نہیں ہرگز تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصہ نہیں ہرگز کہ یہ جا آگ میں پڑھ کر سلامت آنے والی ہے اگر تیرا بھی کچھ دی ہے بدلتے جو میں کہتا ہوں کہ عزت مجھ کو اور تجھ پر ملامت آنے والی ہے بہت بڑھ بڑھ کے باتیں کی ہیں تُو نے اور چھپایا حق مگر یہ یاد رکھ ایک دن ندامت آنے والی ہے خدا رسوا کرے گا تم کو میں عزاز پاؤں گا سنو اے منکرو اب یہ کرامت آنے والی ہے خدا ظاہر کرے گا ایک نشان پر روب پر حیبت مسرور صاحب ذرا غور سے سنیں خدا ظاہر کرے گا ایک نشان پر روب پر حیبت دلوں میں اس نشان سے اس تقامت آنے والی ہے خدا کے پاک بندے دوسروں پر ہوتے ہیں غالب میری خاطر خدا سے یہ علامت آنے والی ہے مسرور صاحب مسیح معاود رہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بہت غور طلب ہیں میں آپ کو متنبع کرتا ہوں کہ اپنے مخلصین کو کسی اندھیرے میں مت لکھیں کسی دھوکے میں مت رکھیں اپنی یہ خاندانی نام نے ہاتھ خلافت بنا کر ہمارے معصوم احمدیوں کو لوٹے مت ہم نے آپ سے پچھلے خلیفہ کو دیکھ لیا وہ قوم کے سامنے کروڑا جھوٹ بول کر آٹھ ملین پاؤنڈ بنا گیا یہ سارا پیسے کا چکر ہے ہمیں بے وکوف مت بنائیں ہم آپ کو پچھلے نوے سال سے دیکھ چکے ہیں اب مزید ہم آپ کے فریبوں میں آنے والے نہیں بند کریں یہ خطبے نام نے ہاتھ خطبے جو آپ بھی نہیں لکھتے آپ کے جاہل مول بھی لکھتے ہیں آپ کو تو بولنا بھی نہیں آتا آپ کو تو پڑنا بھی نہیں آتا آپ مسلمانوں سے کیسے ملیں گے آپ میں کیا کوالیفکیشن ہے کہ آپ مسلمانوں کے امام کہلا سکیں میرا موں مت کھلوائیں اور ہمارے مخلص احمدیوں کو مت گمراہ کریں ورنہ خدا کی شامت آپ پر بھی آنے والی ہے اجازت چاہتا ہوں موسیقا موسیقا